بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جہاں یہ ٹکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے میں سب سے پہلے آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے پیچھے ہے کیا یہ جو ایک سال سے ایک افراد تفریق ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت بر ہے اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ آؤ آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ظلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ ذرا گراف دیکھیں یہ ہے سروے کا ریزرٹ یہ سروے کا ریزرٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاکے بھی جو مقبولیت ہے ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی نہیں لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی اپنے کرپشن کی کیس معاف کروا لیے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے میند سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطر ہے عمران خان سے کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا مرد تباہی کے راستے بجا رہے ہیں کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ یہ آکے ہے نہ رو نہ واپس لے لے بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیدا ہم پچھا بیٹھا ہوں لیکن وہاں سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا ہے جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری مینوں میں مجھے آئی بی کی ساری ریپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج ذرا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا میں ذرا فوج کے اوپر بات کر رہی دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب باہر جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وار انٹیرر میں جب پاکستانی فوج کو دوگلا کہا جاتا تھا برا بھنا کہا جاتا تھا تو میں ایسا نون فیس تھا تو مجھے یہ سی این این بی بی سی کتنے میرے انٹریویوز کیے آپ میرے سارے باہر انٹریویوز سکتے ہیں جس طرح میں نے اپنی فوج کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائے جس سے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا یا تو خرم قید یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدرپوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپینگ چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کوئی چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کے قبول لے کی مجھے جتنی مجھے دعوت ہیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز تھے جتا مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کہ میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک علاوہ گئی رہ سکتا میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میں بچپن میں میرے سطح میں نے کبھی کسی غلامی نہیں کی لا الہ الا اللہ کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی ہر باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کر رہا ہوں میں سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ تھا کہ میں پاکستان پولٹکس میں بھی آئے تو اس آدمی غزورت نہیں رہی تھی پولٹکس اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پر قربانیاں دیتا ہے یا اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے لابہ کہی لینا تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری statement سننے میں پرائیمنسٹ تھا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھیں نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیا سیریہ سومالیا پھر روانستان سے جو ہوا اراک سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج تو جب بھی پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آن کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنہ سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں جیتے گا کون اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جب میمو گیٹ میں امریک لوگوں کو کہہ رہا تھا زرداری کے جراب مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جب نواز شریف انڈین لوبی کو اور اسرائیل لوبی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی منگل افس ہے اس کے پیسے اربو ڈالر باہر پڑا ہوئے ہیں جب ہوتا ہے موقعیں باہر 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 جاتے ہیں تو میں نے تو کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہی اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے ہی اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھی مجھے بران ایلیکشن جیت کیا فوج نے ایلیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا ایلیکشن تھا کس نے تسلیم نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے برمان کو پاکستان نہ ٹوٹتا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے مر ٹوٹیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کوڈ میں کیس کر دو آرمی ایکسی کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہوئے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریکن صاف تحریک دہشتگرد جماعت ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہوگی ساڑھے سات ہزار کارپونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملٹ پہ ہوا ہے نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیز ہی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملٹ پہ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفیدی کی بیگو کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیریہ مزاری دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملٹ میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے لگ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں گنونا خواب جس کے اندر ایک ملٹ کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان جوروں کی خاطر مجھے یہ میں آج در آئے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں تحریک انصاف ستائیس سال سے مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا کہ کسی قسم کا قانون توڑے قانون کے باہر چلیں آئین کے باہر چلیں مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں ستائیس سال مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جرام توڑ دو گھراؤ کرو جلا دو ایک جگہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جب پچیس بیگ اچھا اس سے پہلے چلیں نو نومبر کو مجھے نو اپرل کو مجھے نکالا پچھلے سال دس اپرل کو لاکھوں لوگ سرگوکے پر نکلے کسی نے کوئی کچھ کیا کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے کچھ ہوا اس کے بعد پچیس میں کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں جو تین لون مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی ہم نے ان کے خلاف ایک ایف آئیہ ریجسٹر کی گھروں میں گز گز کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا دارا اور پولیس سے پوچھے وہ کہا جی نام اور افراد سے پیچھے سے حکم ہے جب پولیس سے کہا وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے ہمیں تشدد کیا گیا جب پچیس کی سب چھبیس کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہے میں نے کینسل کر دیا درنا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہو گیا چھبیس نومیمبر چار لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں آپ اسلامباد کی طرف جائیں گے مجھے تب بتا تھا کہ انتشار ہوگا لوگ مایوس ہوئے مجھے پورا بتا گا میں نے کینسل کر دیا آٹھ مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے پرمشن مل گئی ہے پولیس سے ریلیز آ رہی ہے ہی تم ساری جگہ پولیس ووٹر کیننز ٹیئر گیسنگ میں گھر میں انتظار کرو ریلیز کی تو پتا چلا ایک تم پتا چلا اچھا ٹی وی پر بلیک آؤٹ کر دیا ایک تو ہمیں ٹی وی میڈیا سے باہر رکال دیا ہے سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس اجازت ہی ملتی ریلی نہیں کرتا اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا اور اس کے اندر آرچ ذلِ شاک قتل کیا لوگوں کو مارا بازو ٹوٹے کچھ کیا ایک illegal ایکٹ کیا پھر میرے گھر پہنچ گئے چودہ مارچ پہ میرے گھر پہنچ گئے جی آپ نے وہاں پہنچتے ہیں وہاں عدالت میں اسلامباد میں شورٹی بانڈ دے دیتا ہوں نہیں کرتا چوبیس گھنڈے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے کسی پلٹیکل لیٹر پہ ہوگا اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو گرا دو کوئی ہی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بیلڈنگز کو رینجز بھی تھے فوج کو کہیں میں نے کہا اس کے بعد اٹھارہوں کو میں جاتا ہوں جب میں ادھر جاتا ہوں میں نے گھر پہ حملہ پتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں میری بی بچاری کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو پکڑو ان کو ان کے خلاف کرو جلاو پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشن کامپلیکس میں اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لوگ کچھ کر رکھو گا اندر تو سارے رینجر سے ناماروم افراد تھے اندر اس کے مجھے تو پتا تھا کون کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو تو میں سمجھ رہی کہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے میں صبح نام میں کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہو رہے سے دینے کے لیے تو میری سٹیٹمنٹ ہے اور میں نے کہا کہ اس کے کونسکونسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس طرح پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا آرام سے پکڑ رہتے ہیں پولیس سے پکڑوا رہتے ہیں ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا ہے لوگوں کو زخمی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی دہشتگرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکراتی پارٹی کا سربرا نہیں بارہ الیکشن اسیمبلی میں میں نیشنل اسیمبلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے اور ایسے لکھے جا رہے ہیں جیسے میں کوئی جرم میں کوئی دہشت کر دوں اب اس کے جو امیجز تھے اس کا ردی عمل آنا تھا اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آگئی ہے ہم عدالت میں جانے لگے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائیں تحقیقات کی جائیں کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف یہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں یہ جو جنہ ہاؤس میں ہوئے یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں میں جب ادھر تھا پولیس لائنس کے در ان نے مجھے رکھا ہوا تھا تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ ابھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کو اٹیک کر دی ہے شلک کر دی تو یہاں لیبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر تو کدھر تھی پولیس یہ کس سے کیا ہے اس کی اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بہن کرنے کے لیے کل ادم کرنے کے لیے یہ جو سات ہزار ساڑھے سات ہزار لوگوں جیروں میں ڈال ہے یہ پہلے سے پری پلانڈ تھا اس کو بھانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیر میں ڈالنا تھا اور پھر یہ جو لوگوں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ دے یا جو ڈالسمنٹس ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں ہا رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم سے کوئی پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ ملکہ ادارے جائیں آئیں جائیں ملکی فوج بدنام ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ اس نے خود فوج بدنام کی ہوئی ہے پہلے اس کو نہیں فرق پڑھا فرق ہم سب کو پڑھ رہی ہے یہ جو جنت جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ اس کے اندر اگر ابھی یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سٹریٹیجی سے کوئی ایک سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی وہ پارٹی اس لی نہیں ختم ہو سکتی اس طرح کرسے یہ دیکھ لیں جس پارٹی کے پاس سیونٹی پسند ستر فیصد اس کی مقبولیت ہو ملک میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے لوگ بھی چھوڑ دیں لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ ہم نہیں جا رہے پریشر ڈال گئی اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے اور صرف اور صرف یہ جو باقی ویڈی ایمی جو ریلو کٹے ہیں جن کا نہ ووٹ بیک کا نہ کچھ ہے جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے یہ صرف اور صرف یہ کی کوششی ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑائے جائے یہ ہے سازش سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری اپنی پاکستانیوں سے کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جا گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو خوف اور حلاسہ پھلایا جا رہا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چھپ کر کے بیٹھ سیں یہ جو عورتوں سے کہہ رہے ہیں یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہ ہم کونسی دنیا ہونے ہیں ہمارے مرگ ہماری جو دین ہے ہماری تو روایتیں چادر اور چاردواری میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے ڈار یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا ڈیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے مرگوں مزید اور نقصان بچائے گا ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا اور میں جب کر رہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن فوری بنائی جائے کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے جو جنکہ بس بندوقیں بھی تھی پسٹل بھی تھے جو آگے آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کورٹ کمانڈر ہاؤس میاں والی کا میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے وہ جو مارا جہاز جوگ جیسے کہتے تھے وہ کس سے جلا ہے وہ تو سارے ایک ایک میرا کاربون کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا روکنے کی کوشش کی کوئی نامعلوم افراد تھے اس میں تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح جنہ ہاؤس ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کئی اور ریڈیو پاکستان ادھر جال جاتے ہوتے تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا اور آج کب تو ویس ریکمیشن ہو سکتی ہے نادرہ کے ذریعے پتا چل سکتا ہے کون ہے تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے میں صرف ابھی گرا دوں اب تک پچیس لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں پچیس لوگ شہید ہو جائیں کوئی تو کوئی سوچ رہے گی کس طرح پور امن ہے تجارت کرنے والوں کو گولیاں مارے گئے سیدھی سیدھی گولیاں مارے گئے ہیں پچیس اب تک شہید ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ خطرنا ہے سات سو لوگ اس وقت گولیوں کی بھوم سے گولیاں لگی ہوئیں جو ان کو ہسپتالوں میں سات سو اب تک ساڑھے سات ہزار ہمارے کارکونوں کو جیلوں میں ڈالا ہوئے ہیں ساڑھے سات ہزار جس میں میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا بڑا برتاو کیا جا رہے ہیں اور آخر میں میں نے بھی سنے کہ جناب چالیس تہشد گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس تہشد گرد کو پکڑ لے گی میری ریکویسٹ آب کو کوئی چھپا ہوا ہوا دیشد گردیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامان بنائیں جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح امران گھر چالیس تہشد گرد چھپے ہوئے ہیں تو ہم نہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کدھر تک جائے گی بات اس کو تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر گھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے لینو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے ختم کرنے کوئی کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے عقل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے کسی سے پوچھ لیں تحریکہ انصاف کی بات نہیں کر رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروائیں میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیسنف ہل الیکشنز آئے ہیں اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سنا چاہتے ہیں وہ جیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اکٹوبر آراب سے آگے چلا جائے تو وہ تو یہ دو ہونا ہی نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں موسیقی